اسلام علیکم دوستو اچھا جی یہ وڈیو ہے کہ کاروباری کو ویزا آسانی سے مل جاتا ہے یا پھر نوکری والے کو دیکھیں ہر بندے کا ایک اپنا اوپیرین سا ہے میں اپنے ایکسپیرینس سے آپ کو بات بتا دیتا ہوں دو چیزیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ کاروباری جو بندہ ہوتا ہے نا اس کا کیسھ فلو چلتا ہے اس کی انوکری چلتی ہے اس کی وائلیو اس کی ورط کا پتا نہیں چلتا کیوں نہیں پتا چلتا کہ ایک دن پچاس ہزار آیا ایک دن بیس ہزار آیا ایک دن دس ہزار آیا دوسرے دن اکاؤنٹ خالی کیونکہ اس کو انوکری والا بندہ ہوتا اس کی ویلیو اس کی اوقات کا پتا چل جاتا ہے مہینے کی اس تاریخ کو اس کی اتنی سیلری آتی ہے اور اس میں سے اتنے یہ خرچ کرتا ہے اتنے اس کی پاس بچ جاتے ہیں تو بیسک جو کنسر ہوتا ہے کسی بھی ویزا دینے والے کنٹری کا وہ ایک ہی ہوتا ہے کہ یہ بندہ یہاں کتنا کمارا ہے اور یہ ہمارے ملک میں جائے گا تو یہ وہاں پر اس سے زیادہ کما سکتا ہے یا پھر یہ اس سے کم ہی کمائے گا اور یہ he must be written back to his home country یہ ایک this is the only concern مجھے جو میرے experiences ہیں جو بہت سارے لوگوں کو میں نے کروا کے دیا اس سے یہی پتا چلا ہے سو نوکری پیشہ جو افراد ہوتے ہیں ان کا ان کنٹریز کا ویزا لگنے کا چانسز زیادہ ہوتا ہے جو صرف آپ کے documents کی بیس پہ ویزا دیتے ہیں جیسے کہ UK ہوتا ہے جیسے shenzhen کا ویزا ہوتا ہے جیسے اور تمام کنٹریز USA کا جو ویزا ہے وہ تھوڑا different ہے کیونکہ اسے وہ آپ کی personality آپ کے attitude آپ کی body language اور آپ کے جو سمجھ لو ایک overview ان کے سامنے ہوتا ہے کیونکہ آپ وہاں پہ کھڑے ہو کے انٹریوی دے ہوتا ہے تو اس پہ وہ آپ کو ویزا دیتے ہیں سو اگر آپ ایک اچھا کمار ہے اچھے salarit person ہے تو آپ کے چانسز ویزا لگنے کے کاروباری کے حساب سے زیادہ ہوتے ہیں کاروباری بھی ان لوگوں کے ویزاز ایزی لی لگ جاتے ہیں کہ جن کی جو last line ہوتی ہے نا statement والی last line جس کے اندر پتہ ہوتا ہے کہ اتنا پیسہ اس کے پاس پڑا ہی پڑا ہوا ہے اور یہ اتنا مطلب afford کر سکتا ہے last six month کا لوگ کیا کرتے ہیں بے وکو بنائنے کوشش کرتے ہیں جب ایک دو مہینے رہ جاتے ہیں پھر وہ لوگوں کو calling کر گیا پیسے ڈال دو ادھار لے لے کے نا بھڑ دیں account بھائی they are not foolish people you know ان کو سب پتا ہے تو آپ کو اپنا 6 مہینے کا last line جو پڑا پڑا balance ہوتا ہے نا کہ last meme اس کے account میں ہے ہی ہے remaining وہ آپ نے maintain رکھنا ہے basically کاروباری کا وہ line وہ last meme check کرتے ہیں کہ بھائی اس ویدے کے پاس کتنا پیسہ پڑا ہوا ہے آنا جانا اوپر نیچے وہ ہوتا رہتا ہے لیکن last میں آپ کے پاس بچت کتنی ہے وہ کاروباری کی چیک کریں گے اور جو میرے سبسکرائب کریں اور لائک کریں مجھے دیں جو آزد پھر کسی نئی ویڈیو میں نئے اچھی سی ہیک کے ساتھ میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں گا دعا میں یاد رکھے گا اسلام علیکم وآلہم